نحمده و نصلي الى رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے امید ہے آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے بچوں ہم پڑھ رہے تھے موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ایک غلام تھے غلام خاندان سے تھے لیکن ان کا دل بہت خوبصورت تھا تقویٰ اور ایمان سے بھرا ہوا دل اس لئے انہوں نے فوراً حق کو قبول کیا اور اس کی خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ازان کے لئے چنا آج ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی شبیداری پر بڑا ناز تھا کہ میں جاگ سکتا ہوں تو ایک دفعہ ہم سب سفر میں تھے اور سب بہت تھکے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب تھوڑا تھوڑا آرام کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ رات کا وقت آ چکا تھا لیکن پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ نین تم کو نماز سے غافل کر دے گی یعنی آنکھ نہیں کھلے گی فجر کے لئے اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ ذمہ لیا کہ میں جاگ سکتا ہوں میں سب کو اٹھا دوں گا لہذا سب سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیٹھے بیٹھے صرف ٹیک لگائی ابھی انہوں نے ٹیک لگائی ہی تھی کہ ایسے سوئے کہ پھر تقریباً سورج طلوع ہو گیا یعنی فجر کا وقت نکل گیا اور ان کی آنکھ نہیں کھلی اب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمایا بلال یہ کیا یعنی جو ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی اس کا کیا ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو ایسی غفلت کی نیند مجھ پر تاری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اچھا اٹھو ازان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم نے اتنی زمداری لی اور پھر تم اٹھے نہیں اور تمہاری وجہ سے ہماری نماز رہ گئی کچھ نہیں صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسان کو صلاح دیتا ہے یعنی انسان ہونے کے ناتے انسان پر نیند کا غلپہ آ جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہونے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت اور شفقت کرتے تھے تو بچوں جب مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ فتح کر لیا اور وہ مکہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا قدم کعبہ میں رکھا تو اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہونے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سارے بتھ وغیرہ توڑ دیے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہونے سے فرمایا بلال اٹھو اور خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دو اور اس طرح مکہ میں بھی جو پہلی اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہونے دی ان کی آواز میں اس قدر دلکشی ہوتی تھی اتنی اٹریکشن ہوتی تھی کہ لوگ کھچے چلے آتے تھے اذان دینے کے علاوہ ایک اور ذمہ داری جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہونے قبول کی وہ تھی بیت المال کی ذمہ داری جب مدینہ میں مسلمانوں نے اپنے کاروبار شروع کیے اور بیت المال کا انتظام شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کا انچارج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے تھے اور پھر وہ بیت المال سے انہیں کپڑا اور کھانا وغیرہ دیتے تھے جیسے آج کل وزیر خزانہ ہوتے ہیں نا اس طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا بلال اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے آگے جنت میں سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بہت عزیز سے اور انکساری سے جواب دیا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے لیکن دن اور رات میں کوئی وضو ایسا نہیں جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو یعنی جب بھی وہ وضو کرتے تھے وہ دو رکت نماز پڑھتے تھے جسے تحیت الوضو کے دو رکت کہتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی جب بھی وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد دو رکت نماز پڑھ لیا کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنا شروع ہو گئے اس لئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی جیتے تھے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کی خدمت میں رہتے تھے اب ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے جانے کی اجازت چاہی لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں منع کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ شام جلے گئے کیونکہ مدینہ میں رہ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آتی تھی ان کو بہت زیادہ مس کرتے تھے انہوں نے اذان بھی دینا چور دی تھی اس لئے کہ جب وہ اذان دیتے تھے اور اذان میں جب یہ الفاظ آتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے اب وہ چہرہ وہاں نہیں تھا تو وہ بہت اداس ہوتے تھے اس لئے وہ شام چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا کیونکہ مسلمان اس وقت نئے نئے علاقے فتح کر رہے تھے اور وہ مجاہدین کے ساتھ شریک رہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے ان کے غلام ہونے کے باوجود ان کو بہت بڑا مرتبہ حاصل تھا اس لئے کہ اسلام نے آ کر ہر کسی کو اس کے حقوق دیئے تھے اور صرف وہی نہیں بلکہ تمام جتنے بھی غلام تھے ان سب کے حقوق کی اسلام نے بات کی اور صرف بات نہیں کی بلکہ عملی طور پر ان کو حقوق دیئے یہاں تک کہا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہیں ان کو بھی کھلاو اس لئے ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اسلام میں غلام جو تھے وہ علماء بھی بنے وہ محدثین بھی بنے یہاں تک کہ وہ بعد میں حکمران بھی بنے اور غلاموں کو آزاد کرانے کا اسلام میں بہت بہت زیادہ ثواب بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو اپنا سردار کہا سولہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا بیت المقدس فلسطین میں ہے نا تو وہاں سے مکہ سے مدینہ اور پھر بیت المقدس تک مسلمانوں کو حکومت ملی اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی جانب تشریف لائے تو وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جو معزز لوگ کھڑے ہوئے تھے استقبال کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کا ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ڈیلی گیٹس آنریبل پیپل جو کہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی سیر کی اور پھر آئے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ آزان دیں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی تو ان کی خوبصورت آواز سن کر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ واپس شام گئے تو ایک دفعہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئے ان کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئے اور فوراں مدینہ کی طرف چل پڑے مدینہ پہنچے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت پیار کیا لوگوں نے حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہی کہا کہ وہ فرمائش کریں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ایک بار پھر سے آزان دیں کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آزان دینی چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما کی فرمائش کو وہ ٹال نہیں سکے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر مدینہ میں ازان دی اور پھر اتنے عرصے بعد جب ایک دفعہ پھر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز مدینہ میں گونجی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور خوشی خوشی مسجد کی طرف دوڑے اور انہوں نے نماز پڑھی ازان دے کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت ایک دفعہ پھر سے تازہ ہو گئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر یاد آئی اس قدر یاد آئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غش کھا کر گر پڑے ان کی ازان سے مدینہ میں اس قدر خوبصورت سماہ بن گیا کہ دوبارہ کبھی ایسا خوبصورت سماہ مدینہ میں نظر نہیں آیا حضرت بلال نے اس کے بعد اپنی زندگی کے باقی دن شام میں ہی گزارے اور ان کا مزار جو ہے وہ دمیشک میں ہے دمیسکس میں تو بچوں یہ تھے حضرت بلال رضی اعلان ہوں جن کی شناخت جن کی پہچان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور انہیں اپنی ساری زندگی ان کی اطاعت میں گزاری اور اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط ایمان جو کسی بھی طرح کے ظلم سے کمزور نہیں پڑھا اور اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت بلال رضی اعلان ہوں سے راضی ہو گئے اور آپ رضی اعلان ہوں کو یہ عزت اور مقام حاصل ہوا تو بچوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت اس کی شکل و صورت یا اس کی نسل سے نہیں ہوتی اس کی رنگت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی اس کے دل سے ہوتی ہے جس کا دل اچھا ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے اسے سب پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کو عزت دیتا ہے اور خوبصورت دل کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ پڑھا وہ آپ لوگ دوسروں سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ